بسم اللہ الرحمن الرحیم رمنا فلسطین میں ہے یہ نبی تھے یا نہیں یہ ابھی واضح نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے ولی اور نیک بندے تھے لکمان کے معنی کثیر لقب کے ہیں اپنی بہت زیادہ اکل والا اور لقب والا آپ کے نام میں حکیم آتا ہے اور حکیم طبیب کو کہتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے حکیم لکمان کو حکمت اور دلائل بخشے تھے آپ کی حکمتیں یونان میں بہت مشہور ہیں جسے طبیب یونانی کہتے ہیں قرآن پاک میں جس چیز کا ذکر آ جائے تو وہ چیز بڑی عظمت والی اور اس کے وقار اور درجات بلند ہو جاتے ہیں مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکمان کے نام سے ایک پوری صورت نازل فرمائی جس میں حکمت اور دلائل کے بہت سارے واقعات موجود ہیں جس میں سے ایک بہت ہی اہم واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اس واقعے کے بارے میں جان کر آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آج کس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا دوستو کہا جاتا ہے کہ حکیم لقمان کے دور میں ہر بے زبان کو زبان تھی جڑی بوٹیاں خود بول کر حکیم لقمان کو بتا دیتی تھی کہ ہم اس مرض کی دوا ہیں یا ہم میں اس مرض کی شفاہ ہیں اس حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ حکیم لقمان نے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کا ارادہ کیا ان کے پاس ایک توتہ تھا جو ان سے باتیں کیا کرتا تھا حکیم لقمان نے اپنی حکمت سے جڑی بوٹیوں سے ایک ایسی دوا تیار کی جس کو کھا کر توتہ بغیر کھائے پیئے بینہ تھکان کے چھ مہینے تک اڑ سکتا تھا حکیم لقمان نے دو گولیاں تیار کی ایک گولی توتے کو کھلا دی اور دوسری گولی توتے کے گلے میں باندھی اور توتے کو نصیحت کی کہ اس گولی کو کھا کر بغیر تھکاوٹ کے بینہ کھائے پیئے چھ مہینے تک تم اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتے ہو اور ساتھی ساتھ یہ نصیحت دی کہ تمہیں کہیں پر بھی بھوک اور پیاس لگے تو دوسری گولی کھا کر وہیں سے واپسی کا سفر پکڑ لینا اور آگے مت جانا توتے نے حکیم لقمان سے اجازت لی اور سمندر کی طرف اپنی اڑان بھر لی توتہ مسلسل چھ ماں سے اپنی اڑان جاری رکھے ہوئے تھا لیکن ابھی تک اسے سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا تھا توتے کو اڑتے ہوئے چھ ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا تھا اب اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی تھی اور تھکاوٹ کا بھی احساس ہونے لگا تھا مگر یہاں تک جہاں تک وہ جا سکتا تھا وہاں سمندر کا کنارہ تو دور اس کے ارد گرد دور دراز تک نہ کوئی درخت تھا نہ کوئی پہاڑ تھا جہاں وہ بیٹھ کر سانس لے سکے تھوڑی دور جانے کے بعد اسے ایک چٹان نظر آئی وہ توتہ اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی مگر توتے کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایک چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی ہے تھوڑی دیر میں مچھلی نے حرکت کی تو توتہ حیران و پریشان ہو گیا وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ چٹان کیسے حرکت کر رہی ہے جب مچھلی نے اپنا موں کھولا کیونکہ اس وقت ہر جاندار کو زبان حاصل تھی اس لیے مچھلی نے اسے پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیسے آئی ہو توتے نے کہا تم کون ہو مچھلی نے کہا میں سمندر کی مخلوق ہوں اب توتہ بہت زیادہ حیران ہوا اور کہنے لگا اللہ کی پناہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی توتے نے کہا میں حکیم لکمان کا توتہ ہوں حکیم لکمان نے مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے میں نے بہت زیادہ سفر کیا لگاتار چھے ماہ تک اڑتا رہا لیکن ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا اور میں بہت تھک چکا ہوں اور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا کیا تم جانتی ہو کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے تو مچھلی نے کہا کہ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے ہو نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی پہاڑ ہے نہ کوئی چٹان ہے جس کے اوپر بیٹھ کر تم سانس لے سکو یہاں تک پہنچے کیسے ہو تب اس توتے نے سارا حکیم لقمان کا واقعہ اس مچھلی کو بتایا اور مچھلی نے کہا کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم لیکن سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے اس کو ڈھونڈنے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی کیونکہ میں سمندر کے اندر جاتی ہوں بہت ساری مچھلیاں سمندر کے اندر موجود ہیں جو مجھے کھا جائیں گی جو کہ مجھ سے بہت زیادہ بڑی ہیں توتے نے کہا ٹھیک ہے تو مجھے وہاں بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں تب مچھلی نے کہا کہ میری پیٹھ کے اوپر بیٹھے رہنا تو توتے نے ایسا ہی کیا تب مچھلی نے اپنی کروٹ کو بدلا اور پلک چھپکتے ہی توتے کو اپنی جگہ پر پہنچا دیا جس جگہ سے آنے میں اسے چھے مہینے لگے تھے توتہ بہت حیران ہوا کہ جہاں سے اڑتے ہوئے اسے پہنچنے میں چھے مہینے کا وقت لگا تھا مچھلی نے اسے ایک جھٹکے میں پہنچا دیا اور ابھی وہ یہ بھی دعویٰ کر رہی تھی کہ اس سے بھی بڑی بڑی مچھلیاں سمندر کے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتی توتہ حکیم لکمان کے پاس گیا اور انہیں سارا ماجرہ سنایا حکیم لکمان نے جب یہ ماجرہ سنا تو بہت حیران ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے اللہ بے شک تو ہی جانتا ہے کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے بے شک تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا بے شک تو ہی ہر شے پر قادر ہے بے شک تو ہی ہمارا مالک ہے بے شک ساری دنیا کی جان تمہارے قبضے میں ہے بے شک تو ہی بڑا رحمان اور رحیم ہے تو دوستو اس راز کا حکیم لکمان کو بھی پتانا چل سکا کہ وہ مچھلی کون تھی اور کیسے اس نے ایک ہی جھٹکے میں چھ مہینے کی مسافت تیہ کر لی اور نہ ہی حکیم لکمان کو سمندر کا دوسرا کنارہ مل سکا دوستو مشہور ہے کہ ایک مرتبہ لکمان حکیم کے آقا نے حکم دیا کہ میرے لیے ایک بکرہ زباہ کرو اور دو پاکیزہ اور بہترین بوٹیاں نکال کر میرے لیے لاؤ حکیم لکمان نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بکرہ زباہ کیا اور زبان و دل نکال کر آقا کی خدمت میں پیش کر دیا ایک موقع پر بھی مالک نے حکم دیا کہ بکرہ زباہ کرو اور جو سب سے خراب اور گھٹیاں بوٹیاں ہوں وہ نکال کر لاؤ چنانچہ حکیم لکمان نے دوسری مرتبہ بھی بکرہ زباہ کیا اور پھر وہی زبان و دل نکال کر آقا کی خدمت میں پیش کر دیا آپ کے آقا نے حیرت سے پوچھا ارے لکمان میں نے تم سے دو پاکیزہ بوٹیاں نکالنے کے لیے کہا تو تم نے زبان و دل نکال کر حاضر کر دیا اور جب میں نے بدترین اور گھٹیاں بوٹیاں نکالنے کے لیے کہا تو تم نے وہی زبان و دل پیش کر دیا آخر اس کی وجہ اور حقیقت کیا ہے تو حکیم لکمان کہنے لگے اگر زبان و دل پاک ہوں تو اس سے زیادہ پاکیزہ اور خوبصورت کوئی چیز نہیں اور جب یہ دونوں گندے اور ناپاک ہوں تو ان سے بتر کوئی چیز نہیں دوستو یہ حقیقت ہے کہ زبان و دل انسانی جسم کا ترجمان ہے اسی حقیقت کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں ایک عربی شاعر نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ انسان کا آدھا وجود اس کا دل اور آدھا وجود اس کی زبان ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ گوشت اور خون کی صورت ہے مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ کسی انسان کا ایمان درست اور صحیح و سالم نہیں ہو سکتا احساسات وجدان زمیر جذب و قیف ورفتگی اور آشفتگی کا چشمہ ہے یہ خون اور لہو ہی کی گردش نہیں کرتا بلکہ افکار و نظریات اور خیالات و آمال میں بھی ربط باہم کا ذریعہ ہے اس کی تہارت اور پاکیزگی میں پورے وجود کی پاکیزگی مزمر اور پوشیدہ ہے امید ہے دوستوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ